اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ سب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں ڈیلی ریسیپی کے ساتھ این مغل حاضر ہے ایک اور نئی یمی سی ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خستہ مزہ دار سے شامی کباب بننے جا رہے ہیں چکن اور دال کے ساتھ ریشے دار بہت ہی مزہ کی بنیں گے یہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے تقریباً لے لیا ہے one kegy chicken لے لیا ہے میں نے یہ چیسٹ ہے table discount ا یا اس کے ساتھ ہے پیاز ہے اس طرح سے کٹ لیں آپ نے زیادہ بڑا پیاز نہیں لینا اس کے ساتھ تقریباً मینٹ کی پوری ایک ڈٹھ ہی لے لئی ہے مینٹ کی لیوز الہ دہ کر لیا اچھے سے واش کر لیا ایک درمیانے سائز کا ٹومیٹو لسن اور ادھرک کو گرائنڈ کر لیا ہے اپنے ایک ٹومیٹو لینا ہے ایک گھٹھی لسن کی لینی ہے اور تھوڑا سا اپنے ادرک لے لینا ہے ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لی ہے میں نے یہ تقریباً ایک کلو چکن کے ساتھ بننے جا رہے ہیں اور میں نے لے لی تھی ایک پاؤچنے کی دال میں نے اس کو بگو کے رکھ دیا تھا میں نے اسے واش کر لیا اور چلی میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی جو سپائسز جائیں گے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے نمک لے لیا ہے میں نے 2 ٹی بل سپون ریڈ مسالا جو میں میکس کی کرتی ہوں وہ بھی میں نے 2 ٹی بل سپون لے لیا ہے ہلدی بھر کے میں نے ریعے میں瞎 بینleri whyč به پیپر lahامóٹ بہر نے بھر کے ذنیا میں نے لے لیا ہے کیوں یہ بھی تو ٹی بل سپون آب ان تمام چیزوں کو میں پریشر میں ڈالتی ہوں میں نے فلیم کون کر لیا چولے پر پیشر رکھا اس میں میں نبو دا ڈال دال دائن کے ہیں چکن، مینٹ اور پیاس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہم نے تمام چیزیں ڈال دینی ہے اب یہ ٹمیٹو اور ادرک اور لسن کا جو میں نے پیسٹ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تمام سپائسز بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تمام چیزیں پریشر میں ڈال دیں مسالے بھی ڈال دیں ڈال کو بھی چکن کو بھی ہمیں تقریباً دو سے ڈھائی کپ پانی اٹھ کرنے لگی ہوں بس اب آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا سا اور ڈال دیتی ہوں اب اس میں تھوڑا سا میں آئل ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا ہاف کپ کے قریب میں اس کے اندر آئل ڈال دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پریشر کو بند کر دوں گی تقریباً آدھی گھنٹے میں یہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے میں نے اچھے سے سوفٹ کر لوں گی پھر میں اسی پریشر میں نے اچھے سے کسی بھی چمچ کے ساتھ یا آپ کوئی بھی ایسی وڈ کی چیز لے لیں اسی کے ساتھ میں ان کو یہیں پہ ہی پیس لوں گی اچھے سے یہ نرم ہوں گی زیادہ ہمیں پیسنے ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد بہت سے اچھے سے ہم شامی بنا لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کو سوفٹ ہونے کے لیے میں بند کر رہی ہوں پریشر کو اپ کور دیتی ہوں تقریباً جیسے ہی ویسل وجہ گی تو تقریباً بیس سے پچیس مند کے بعد میں نیچے سے فلیم کو اوف کروں گی اچھے سے ان کو نرم ہونے جوں گی پھر میں ان کو بھون لوں گی بہت ہی زبردست خستہ ہمارے شامی کباب بند کی تیار ہوتے ہیں اس طریقے سے پچیس سے تیس مند کے بعد میں نے پریشر کو اپن کیا ہے پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اور اچھے سے یہ تمام چیزیں چکن اور ڈال بھی نرم ہو گئی ہیں اب میں نے اس طرح سے چمچ کے ساتھ کوک کرتی رہوں گی اس طرح سے ان کو یہ ایزلی سوفٹ ہوتے جائیں گے اور میں اس کو تمام مکسٹر کو اس طرح سے کرتی جاؤں گی اور بھونتی جاؤں گی ہمیں کسی چوپر میں بھی ڈالنے کی ضرق نہیں پڑتی بہت ایزل ہمارے شامی کوکٹ ہو جاتے ہیں پانی دیکھیں بلکل میں نے اپنے اندازے سے سہی ڈالا تھا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور تمام چیزیں نرم ہو چکے اب میں ان کو بھونوں گی تقریباً 10 سے 15 منٹ میں اس کو اس طرح سے چمچ کے ساتھ دباتی جارہی ہوں اور یہ نرم ہوتے جارہے اور میں ان کو اچھے سے بھونتی جارہی ہوں ہم نے ان کو بہوتی نیچے سے جیسے بھون ہونا شروع ہوں گے پھر ہم ان کو بھوننا بند کریں گے تقریباً ابھی 10 سے 12 منٹ اور بھی میں ان کو بھونوں گی تھوڑا سا اس ٹائم پہ اپنے پیسا وغرہ مسالہ ایڈ کر دینا ہے میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی زیادہ نہیں ایڈ کرنا بیسے ایسے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے ہمیں ہاف ٹیبل سپون اور تقریباً تھوڑا سا ہی میں چاٹ مسالہ ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ پہلے ہی آر ریڈی میں اس میں ڈالے ہوں ہیں پھر میں ان کو اچھے سے بھونوں گی ہم نے بھوننا کافی دے رہا ہے اس کو اس سے شامی بہت زیادہ خستہ اور مزے دار بنتی ہے دیکھیں میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ان کو بہت زبردست خستہ ریشیدار چکن زیادہ تھا اب میں نیچے سے فلیم کو اوف کرنے لگی ہوں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت ہی خستہ مزے دار ہمارے شامی بن کے تیار ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو ٹھنڈا ہونے دوں گی یعنی یہ شامی کا سارا چکن اور ڈال تھا یہ اچھے سے بن چکا ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا بہت تیاری خشبو آ رہی ہے مسالوں کی بہت اچھے سے بھوننے میں آپ کو اس کی براؤن شکل آجیں پھر آپ نے نیچے سے فلیم کو اوف کرنا ہے اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اسے ڈش میں نکال دیا ہے اب میں اسے ٹھنڈا ہونے دھوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہ ٹھنڈا ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی چیڑ ہے اس میں بہت ہی مزے دار اور یہ نرم بلکل نہیں ہے پھر میں اس کی شامی بنا لوں گی اور پھر میں اس کو فرائے کروں گی ابھی اس کو ٹھنڈا ہونے کی لیے رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹا اچھے سے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے شامی تیار کر لی ہے بہت ہی زبردستی بہت ہی یہ سوفٹ بلکل نہیں ہے نہ ہی زیادہ ہارڈ ہیں بہت اچھے سے یہ شامی بن کے ریڈی ہو چکی ہیں میں نے تقریباً دو عدد انڈے بھی پھینٹی یہ تھے اب میں ان کو فرائے کیا ہے بہت اچھے سے شامی فرائے ہو چکے ہیں آپ کو ان کی شکل نظر آ رہی ہوگی بہت ہی خستہ یمی سے میرے طریقے سے آپ نے اس طرح سے شامی ضرور بنانی ہے ساتھ ہی میں نے ان کے دائیتہ بھی بنا لیا ہے آپ کیچپ بھی ساتھ رکھ لیں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ کو بہت ٹیسٹی اور خستہ بنیں گے آپ کے شامی دائی کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اسے حسلہ وضائی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ اور بھی بہت اچھی سی ریسپیز میں لے کے آنگی اللہ حافظ